شبہ کا زالہ کچھ ایسا ہے بڑی ایک کومنسی اور بڑی ایک ضروری قسم کا شبہ ہے پوچھتے یہ ہیں کہ لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں وظیفے پڑھتے ہیں اور پھر وظیفے پڑھنے کے تیس دن کے بعد یا ساٹھ دن یا نوے دن کے بعد انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا وظیفے پڑھنے کا تو وظیفے پڑھنے کا فائدہ نہ ہونا اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وظیفے پڑھنے کے بعد لازمی طور پر فائدہ ہونا یہ کیسے کیا جائے تو یہ کچھ اس قسم کا شبہ ہے حرمائیہ آپ پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ لوگ بھی بیٹے سوچتے رہتے ہیں کوئی لوگ کو سوال لیاتے ہیں اصل پر وظیفے پڑھ کے فائدہ حاصل کرنا مخصود نہیں ہے مخصود بس اللہ کا نام لینا اس کی وظیفہ پڑھنا اس سبب کو اختیار کرنا بس مخصود یہ ہے مخصود وہ نہیں ہے اب نکاح کر کے اولاد کو پیدا ہونا یہ مخصود نہیں ہے نکاح کر کے اپنے زندگی کو ایک ان سوالفت کا گزارنا مخصود ہے اس لئے امام اعظم ابو عنیفر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح کا پربض ان سوالفت ہے کہ ان سوالفت اور راحت کے ساتھ زندگی گزارے پر ہاں یہ ایکسرہ نفع ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد بھی عطا کر دیں ٹھیک ہے نا تو مخصود فائدہ حاصل کرنا مخصود نہیں ہوتا مخصود بس آپ کا اللہ کی طرف رجوع اور چیز کو پڑھنا یا علاج کرنا جیسے حضر حکیم العمت مولانا شبھلی تھانوی رحمل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان علاج کرنے کا پابند ہے صحت حاصل کرنے کا پابند نہیں ہے شفا حاصل کرنے کا پابند نہیں ہے تو بالکل اسی طریقے سے انسان جو وضائع پڑھ کے اس مقصود کو حاصل کرنا چاہتا ہے پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے ہاں اللہ تعالیٰ کو عطا کرنے سے وہ فائدہ عطا کر دیں تو ایک ایکسرہ نفع ہے اور اللہ کا شکر کریں نہیں ہے تو آپ اپنے کام میں لگے رہے ہیں ایک فقیر بینواغ گلی میں کہتے ہیں جا رہا ہے مانگتا وہ جا رہا ہے تو بس اس کا کام مانگنا ہے دینے والے کا کام دینے دے صبح سے شام تک خالیہ چلا جائے لیکن وہ اپنا مانگنا نہیں چھوڑتا مانگتا رہتا ہے کبھی نہ کبھی کوئی ہاتھ نکال کے لپ دے دے تھاٹے گی تو حاصل ہمیں یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ فائدہ ڈیفینیٹلی ہونا ہی ہونا اگر یہ مقصود ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ میں یہ نہ کہتا اہدن السراط المستقیم کہ اللہ میں سیدھے راستے پر چلا تو سراط المستقیم میں چلنا مانگ رہا یہ نہیں مانگ رہی یا اللہ ہمیں منزل تک پہنچا یہ نہیں مانگا حالانکہ منزل مانگ نہیں لیکن راستہ مانگا ہے راستہ مانگا تو بندے کا کام سیدھے راستے پر چلنا ہے بس اب منزل ملے نہ ملے یا اس کا کام نہیں ہے یا اس کے سپردہ ہے وہ منزل عطا کرے یا نہ کرے اور ظہر ہے اللہ کی عادت یہی ہے سنت یہ ہے کہ جب انسان سراط المستقیم پر چل پڑتا ہے تو اللہ پھر اس کو منزل دہی دیتا ہے کیوں کہتا آگے میں موجود ہوں اسی طریقے سے بندہ جب علاج معالجہ کرتا ہے یا ذکر اذکار کر کے ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لئے شروع ہو جاتا ہے تو اللہ کی عادت یہی ہے کہ وہ دہی دیتا ہے لیکن اس کو یہ سمجھے کہ جی ہم نے فورٹی ون ڈیز پڑھ لیا کچھ بھی نہیں ہوا فائدہ نہیں ہوا یہ تو اللہ کے کلام اللہ کی ذکر کی آپ توہین کر رہے ہیں یہ بات نہ کہیں اس میں یہ سوچے یار میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی پھر پڑھنے میں میرے پڑھنے میں کوئی کمی رہ گئی ہے تب ہی وہ تاثیر حاصل نہیں ہوئی اس لئے مشایخ صلی اللہ کہتے ہیں کہ جب انسان کسی مقصد کے وضائف کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کی اپنے روح کی کسافت صاف ہوتی ہے گندگی صاف ہوتی ہے جب وہ بالکل شیشہ ہو جاتی روح اب مزید انوارات کا نفع آنا شروع ہوتا ہے ہماری روح اتنی گندی ہے کہ جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو میل کو جال صاف ہو رہا ہے فورٹی ون ڈیز تو اسی میں لگ گیا ہے اب اگلے فورٹی ون ڈیز میں جا کے اب انوارات آئیں گے تو لہٰذا بات وہی ہے اور جتنی میلی روح ہوگی اسی صاف سے ٹائم لگے گا اب کپڑا میلہ ہے زیادہ میلہ تو زیادہ سابون گس رہے ہیں زیادہ اس کے اندر سرف لگا رہے ہیں تو ٹائم لگا اس کے بعد اب وہ چمک گیا اب آپ اس کو نیل کے اندر جائے ہیں وائٹ کپڑے کو نیل کے اندر اس کو چمکا رہے ہیں پھر اس کے خوشبیت چڑکتے ہیں تو معلوم ہی ہوا کہ یہ اپنی روح کی کسافت یہاں اتنی زیادہ ہے کہ وہ کسافت دور ہونے میں نائنٹی ڈیز لگ گئے آپ کے اب مزید اگر کریں گے اب آگے انوارات اللہ آتا کریں گے کیونکہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ آدمی وہی ملتا جو کوشش کرتا ہے تو کوشش کرنا بندے کا کام ہے منزل آتا کرنا اللہ کا کام ہے وہ آتا کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو ایک یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ بساوقات پڑھنے میں اعتقاد کے اندر جو قوت نہیں ہوتی کیونکہ ایک بات یاد رکھے یہ عملیات کی جو دنیا ہیں وظائف کی دنیا میں آپ کا اعتقاد بہت سٹرونگ ہونا چاہیے کہ میں یار رضا کو پڑھ رہا ہوں بس مجھے رزق ملنا ہی ملنا ہے مجھے اللہ نے روزی دینی ہی دینی ہے اس کانفیڈنس کے لئے آپ پڑھیں یہ نہیں کہ یار پڑھ تو رہے پتہ نہیں ہے کیسے ہوگا نہ دکان نہ دفتر نہ ملازمت رزق ملے گا کیسے اب یہ آپ اپنا کانفیڈنس لوز کر کے پڑھیں تو اللہ کی سنت ہے کہ پھر نہیں دیتا کیونکہ اللہ نے یہ کہا ہے یہ حدیث قدس یہ ہے کہ بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہم لوگوں میں اعتقاد کی کمزوری ہوتی ہے اور کچھ فتریں ایسے ہیں آج کل جب وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی کہ لوگ ان چیزوں کی بے حیثیتی بہت ظاہر کرتے ہیں آج یہ پڑھنے بارے سے کچھ نہیں ہوتا کرنے سے ہوتا ہے چھوڑیے دکان کھولیں گے تو پرافٹ ہوگا اب یہ کیا بیٹھا یار رزاکو یار رزاکو رزق مل جائے گا یہ کیسے ہوگا وہ پڑھنے بارے کہتے ہیں پتہ نہیں ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا وہ اپنا آپ نے اعتقاد کمزور کر دیا تو دوسری بات ہے آپ پورے کانفیڈنس سے اعتماد کیسا پڑھیں اور تیسری بات ہے سبر اللہ کے معاملے میں سبر بہت ضروری ہے سبر و تحمل سے آپ لگے رہے ہیں بس اپنے کام میں اور نتیجہ اللہ کے سپورت کرتے ہیں یہی بندگی ہے کہ اللہ عمل میں کرنا میرا کام اس کا نتیجہ ظاہر کرنا تیرا کام ہے اب سبر سے لگا رہا اب اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا کرتے ہیں اور تیسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں جس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی آخرد میں اس کا ایسا بدل عطا فرمائیں گے کہ وہ وہاں بدل دیکھ کے کہے گا یا اللہ کاج دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی سارا مجھے یہاں ملتا لہذا وہ اللہ کی یہی سنت حدیث میں آتا ہے کہ جو مانگا یا تو وہی دے دیتا ہے بھی اینی یا اس سے بہتر دے دیتا ہے یا اس کے بدلے میں کسی بلا کو ٹال دیتا ہے یا اس کو آخرد کے لئے زخیرہ رکھ لیتا ہے تو اگر زندگی بارہ آپ مانگتے ہیں کہ کچھ نہیں ملا سمجھو آخرد میں زخیرہ رکھ لیے انشاءاللہ اور وہیں پہ آپ کو اتنا ملے گا کہ آپ تمنہ کریں گے کہ دنیا میں کچھ بھی نہ ملتا سارا یہی ملتا تو اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے رنگ ہیں کیونکہ اور وہ اللہ ہر شان میں ایک الگ رنگ سے آتا ہے یا ان رنگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے اسی کو تو معرفت کہتے ہیں اب ایک اللہ کا عارف کیوں پریشان نہیں ہوتا اس کو پتا ہے ابھی جو بھوکا اس نے رکھا یہ اس کی ایک شان کا رنگ ظاہر ہو رہا ہے ابھی اتا کر دیئے اس کی دوسری شان کا رنگ ظاہر ہوا ایک پھر کیا ہوا کہ میرے آسے اوروں کو دلارہ کھلا رہا ہے خود مجھے بھوکا رکھا ہے یہ اس کی ایک ایک شان کا رنگ ظاہر ہو رہا ہے اب علاو دن صحابر کلیری رحمت اللہ علیہ بارہ سال تک لنگر بانٹے رہے کیونکہ شیخ نے کہا لنگر کے بیٹھ پر بیٹھ جا لنگر بانٹ بارہ سال تک لنگر بانٹ رہے لوگوں کو خود کھائے نہیں بارہ سال تک ہڑیوں پنجر ہو گئے پانی پر گزارا ہو رہا ہے وہ کہا بھئی ہے تم نے خود کیوں نہیں کھایا کہا جی آپ نے تو کہا تھا لنگر لوگوں کو بانٹ خود کھانے کے تو بات ہی نہیں کی تھی سبحانی اللہ اس لکھا تو پھر اس بارہ سال کے مجاہدے سے کیا ملا پھر خدا نے وہ عطا کر دیا جو بڑے بڑے اولیاء اللہ زندگی بڑھ نہ لے پا سکے پھر وہ علاو دن صحابر کلیری بنا کہ اس کے فیضان کا کیا عالم اس کی کرامات کہاں پہنچی کہ خود پیرو مرشد جو ہے بابا فریض گن شکر رحمت اللہ علیہ وہ رشک کر رہے تھے کہ علاو دن کہاں سے کہاں پہنچا اور رشتے میں بانجیں آپ کے ہو تو کہنے کا بس یہ ہوتا ہے تو وہ یہ اللہ کی شان کا رنگ تھا کہ آپ کے ہاتھ سے دوسروں کے پیٹ پر رہے ہیں خود فاکے پہ ہیں اب نبی کی دعاوں سے دنیا نحال ہو رہی ہے آج عرب دنیا کہاں پہنچی بھی ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ پتھر باندھے فاکے سے گزر گئے تو یہ خدا کی شانیں ہیں تو اللہ کے لئے شانیں ظاہر ہوتی عارف کہتے ہی شکریہ ہیں انہیں شانوں کے ہر رنگ کو پہچانتا ہے لہذا پڑھنے والے وضائع پڑھتے رہے ہیں بس اللہ کے رنگ ہیں وہ اپنے وقت پر ظاہر کرے گا آپ کانفیڈنس سے پڑھتے رہیں انشاءاللہ سمرہ ضرور ملے گا بہت بہت شکریہ حضرت یہ کوئسٹن ایسا ہے کہ یہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں آپ نے کلیریفائی کر دیا اور یہ بہت شکریہ ہے بہت شکریہ ہے